تھانا خندولی شیط میں بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا ایک گھر میں بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا رات قریب دو بجے کے آس پاس بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا ایک ساتھ دو گھروں کو نشانہ بنایا ایک گھر میں اسے بانس موہن سہائے گاؤں میں دھوا بول دیا اسی بھی جگار ہو گئی جگار ہونے پر بادماسوں نے حملہ بول دیا مائلاؤں سائد کئی لوگوں کو بری طرح پیٹا کئی لوگ بادماسوں کی حملے میں گھائل ہو گئے ہیں جس طریقے سے بادماسوں نے دھاوہ بولا اس سے پریوار کے سبھی لوگ صدمے میں آگئے ہیں باز مہن سائے گاؤں میں بادماسوں نے ایک اور گھر کو نشانہ بنایا ہریوم کے گھر میں بادماس گھچ گئے جس سمیں بادماس ہریوم کے گھر میں گھچے سبھی لوگ گھری دین میں سو رہے تھے کسی کو آہر تک نہیں ہوئی بادماسوں نے کمروں میں رکھے سامانوں کو ایک ایک کر گھنگالا سارے سامان کو تیتر بطر کر دیا کہ بادماس چار لاکھ کی نگدی اور جوالی لے گئے کتنے پیسے کی چھوڑی ہوئی ہے دو ہیار روپے اور چھوڑی کر گئے کئے لاکھ روپے کی چیز تھی چار پانچ لاکھ کی چیز ہے اور کیا کا لے گئے گھر میں سے کپڑا لگتا سم سمیں لے گئے نونمیچہ مسال ہو بادام بالے کے موڑا رکے بادام دھری ملے کر رہی ہے اچھے اچھے بادام کورے لے گئے کیا سامان جلا گئے چار تو چوڑی ایک کولارو ایک منگل ستھر تین اوٹھی دو ہے لیڈی جی ایک آدی میری اور کا کتا ہے جمکی دو ہے چاندی کی چوڑی ہیں چوڑی کیا آپ کو کب معلوم پڑی صبح جگہ ہیں ہم تو سوئے با رہے گا مجھے با رہے گا مجھے مطلب جگت رہے پر با رہے گا جس طریقے سے بادماثوں نے دو گھروں کو نسانہ بنایا اس سے پورے گاؤں کے لوگ دھہست میں آگا ہیں کھیتوں میں بازرہ کھڑا ہوگا ہے یہی بجے ہے کہ بادماث شکری ہیں موقع پر پہنچے پولیس کے ادھکاریوں کا کہنا تھا کہ جلدی بادماثوں کا پتہ لگا لیا جائے گا راکش کنوجیا سی نیوز آگرہ